بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدھے دن کی پوری خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایڈ فائیو میں ہوں تاریخ مطین وزیرالہ سندھ کے مشیر مرتضی وحاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی عدالت نے ہدایت کی تھی اس سلسلے میں عدالت نے آج ایک بجے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی جس پر عمل نہیں ہوا پھر تین بجے کے آس پاس ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے دفتر سے اطلاع آئی کہ آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا مرتضی وحاب کو ہٹانے کا حکم عدالت نے نومبر میں جاری کر دیا تھا عدالت نے ایک درخواست کی سماعت پر قرار دیا کہ مرتضی وحاب بطور مشیر دی گئی ذمہ داریاں چلانے کی قابلیت اور تجربان نہیں رکھتے بیرسٹر مرتضی وحاب کے پاس محکمہ قانون انٹی کرپشن اور اسٹابلشمنٹ کے مشیر کے علاوہ کراچی لاو کالیجز کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمن اور شہید زلفقار علی بھٹو لاو یونیورسلی کے پرو وائز چانسلر کے عہدے موجود تھے فرید دائیو ایڈوکیٹ نے مرتضی وحاب کی تیناتی کے خلاف ترخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی تیناتی سندھ ایڈوائزری ایکٹ سندھ دوہزار تین آئین اور سندھ ہائی کورٹ کے سندھ دوہزار کے فیصلے کے منافی ہے تازہ ترین خبر اس معاملے میں یہ ہے کہ مرتضی وحاب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہٹانے کا حق وزیر آلہ سندھ رکھتے ہیں ان کے سوا کوئی انہیں ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتا ہمارے نمائند اقتدار انور نے مرتضی وحاب صاحب سے اس حوالے سے بات کی ہے آپ کو سنواتے ہیں آپ چلا دیں کہ میں نے کوئی وائیلیشن کوٹ کے آرڈر ہی نہیں کیا اچھا اور جن سے پہلی بار آپ ڈی نوٹیفائی پہلی بار جن نے آپ کے لئے آرڈر آیا تھا اور جن کے بعد سے نہ میں دفتر گیا ہوں نہ میں سرکاری گاڑی سمال کیا تعلق کہتے ہیں وہ سپریم کوٹ میں آپ گئے ہیں پر آپ وہاں پر کوئی وکیل نہیں ہے ایسا کچھ ہے نہیں نہیں ہم گئے ہیں میرے وکیل صاحب وہ وزیراعظم صاحب کی بھی وکیل ہیں تو پنامہ کیس کے اندر ڈیلی بیسے سے مطروف ہیں ٹھیک اقتدار انور سے مرتضی وحاب صاحب آپ نے سنی اقتدار انور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اقتدار ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ کہتے ہیں ان کے دفتر سے خبر آتی ہے تین سوا تین بجے کے آس پاس کہ آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا ڈی نوٹیفائی انہیں کر دیا جائے گا مرتضی وحاب صاحب کہتے ہیں وزیراعظم کے سوا کوئی کر نہیں سکتا عدالت نے ایک بجے تک کا وقت دیا تھا یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت صورتحال ہے کہاں پر کیا معاملہ ہے اس وقت بڑی دلچپ صورتحال اس وقت سن نے پیدا ہو گئی ہے کہ تقریبا صبح ساڑھے گیارہ بجے کے ٹائم پر یہ حکوم آیا تھا عدالت آلیہ کی جانب سے کہ آج ہی مرتضی وحاب کو ڈی نوٹیفائی کر کے یہ جواب جو ہے وہ عدالت میں دوپہر ایک بجے تک جمع کروایا جائے وزیراعظم اس وقت ٹھٹا سجاوال میں موجود تھے وزیراعظم اس حکم کے فوراں بعد تقریبا ساڑھے بارہ بجے کراچی پہنچے اور پہنچتے ہی میڈیا کے نمائندوں کو وزیراعظم ہاؤس میں بلایا جہاں میں یہ بتایا گیا کہ مرتضی وحاب کے حوالے سے ایک اہم بریفنگ دی جائے گی لیکن جب میڈیا کے نمائندے وہاں جمع ہوئے تو وزیراعظم نے میڈیا کے نمائندوں کا سامنا نہیں کیا بلکہ گیٹ سے ہی ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ جو پریس کانفرنس تھی وہ آپ کو بزریا ایف ٹی پی آپ کے آفس میں یا واتس اپ کے ذریعے آپ کو پہنچ جائے گی جب وہ پریس کانفرنس ہم تک پہنچی تو اس میں کچھ لوگ کی شمولیت دکھائی گئی ہم نے پھر رابطہ کرنے کو چکی تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا مرتبہ آپ کی یہ باتی جو آپ نے سنائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کلمدان بائیس نومبر کو ہی چھوڑ چکے ہیں بائیس نومبر کا جو آرڈر تھا دوہزار سولہ کا کہ وہ وزیر قانون وہ مشیر قانون نہ رہیں بورڈ آف پینل کے جو وہ چیئرمن ہے مرتبہ یونیورسٹیز کے وہ ادھا اختیار نہ کریں انٹی کرپشن کی جو سربراہی ہے وہ نہ کریں تو انہوں نے اس دن کے بعد وہ کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے نہ سرکاری گاڑی استعمال کی نہ سرکاری آفز استعمال کرا لیکن دوسری جانب چار پانچ دن پہلے جو کابینہ کی بریفنگ ہوئی دوسری جانب یہ رک جائیے گا مجھے یہ بتائیں جب آپ سے گفتگو کی انہوں نے تو یہ آدھی آن ریکارڈ گفتگو میں اس کو کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ کیمرے پر نہیں آئے لیکن وہ کہہ رہے تھے آپ اس کو چلا دیں سنوا دیں ہمارے ہاں جس طرح کی معاملات ہیں آپ کو اندازہ ہے شکوا بھی کر رہے تھے کھل کر شکوا بھی نہیں کر رہے تھے یہ کیا ماجرہ ہوا ہے ہم نے ان سے تاریخ آپ کے پروگرام کے توسط سے بہت بار بات کی آخری دفعہ میری ان سے دس منٹ پہلے بات ہوئی ہے ان کو میں نے کہا کہ آپ کا جو بھی موقف ہے آپ آن کیمرہ کیوں نہیں دیتے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی انہیں قیادت سے بات کرنی ہے اپنی قیادت سے بات کرنے کے بعد وہ آن کیمرہ جو بھی انٹرویو ہم اپنی ذمہ داری کی طرف بتا دیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہم یہ چلا سکتے ہیں جی جی انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو چلا دیں کہ میں نے بائیس نومبر کے بعد کوئی آفسس استعمال نہیں کرا میں نے کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی اور میں سپریم کورٹ جاؤں گا میرے جو وکیل ہیں وہی وزیزم پاکستان کی وکیل ہیں اس لئے انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا اور وہ پاناما کیس میں بیزی ہیں اس لئے سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے کیس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی اب سے کچھ دیر قبل ہمارے ایک اور ساتھی کی ایڈوکیٹ جنرل سنس سے بات ہوئی تھی وہ اس بات بازد تھے کہ آج ہی آرڈر دیں گے لیکن تارک اس سے پانچ بچ گئے ہیں اور پاکستانی وقت کے مطابق جو تمام سرکاری آفسس ہیں ان میں اب کام بند ہو گیا یعنی کہ آج کورٹ میں جواب نہیں جمع کر آیا جا سکا اور اگر آج جمع نہیں ہوا تو کل ہفتہ اور اتوار یعنی کہ حکومت نے دو دن آرڈ لے لیے ہیں اب پیر کی صبح اگر کورٹ کو خیال آیا اور اس نے یہ ایکشن لینا چاہا کہ توہین عدالت ہو گئی ہے یقیناً باز پورس کرے گی پوچھے گی ایک بجے تک کہکامات کے حوالے سے پیر کو ممکنہ طور پر ہم اپنے ناظرین کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ حکومت سندھ کو وزیرالہ سندھ کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں چیف سیکیٹری سندھ کو جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مصدرہ موقف یہ بھی کی ہے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ چیف سیکیٹری کو کہتے ہیں کہ چیف سیکیٹری صاحب آپ مجھے لیے لکھ کر دیجئے کہ آپ نے مرسطہ وحاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا دوسری جانے مرسطہ وحاب کا اور سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ مشیر رکھنا ان کا آئینی حق ہے مشیر وہ رکھیں گے انہوں نے کہا کہ جی ویفاق میں بھی مشیر ہیں پنجاب حکومت میں بھی مشیر ہیں تو وہ اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ جائیں گے اور منڈے جب آئے گی تو یقیناً اکتیس تاریخ ہوگی اور اکتیس تاریخ کو حکومت سندھ اپنا یہ جواب جمع کروائے گی اور وہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کے سماعت ہو اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو ڈی نوٹیفائی کروائے کیونکہ سندھ میں مشیر بہت زیادہ ہیں مولا بکس چانڈیو ہیں وہ بھی مشیر ہیں سعید غنی سنیٹر سعید غنی وہ بھی مشیر ہیں اس کے علاوہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں تو ایک پوری فاظ زفر موج ہے جن سے وزیالہ سندھ یہ کام لیتے ہیں اور اگر ایک مشیر گیا تو اس کا مطلب جو وزیالہ سندھ کے جو باقی مشیر ہیں ان کو بھی گھر جانا پڑے گا تو سندھ حکومت اس بارے میں مضاعمت کا جو ہے وہ انسر ساننے رکھتی ہے چونکہ بلاول اور آصیف علی زرداری دونوں ملک میں موجود نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے مشورے کے بعد سلسلے میں مشاورت کی جائے اتدار انور بہت شکریہ عام ترین اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا ویوزیک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو حکومت پنجاب کے لیے نئے ہیلیکاپٹر کا بھی معاملہ ہے اور اس ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر بھی بات ہوگی بریک کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر برہم ہیں وجہ ہے دورہ نیوزیلینڈ میں آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پاکستان ٹیم نے گزشتا گیارہ مارکوں میں ایک فتح سمیٹی اس کے سوا ٹیم جب جب ہاری ہے با آسانی ہاری ہے ونڈے گپتان ازر علی کے قیادت میں تو پاکستانی ٹیم نے انتہائی شرناک کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کھیل کے تینوں شعبوں میں بیٹنگ میں بولنگ میں اور فیلڈنگ میں ٹیم نے ناقص ترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے کوچ مکی آرثر کہتے ہیں کہ ٹیم کو فٹنس اور فیلڈنگ پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ازر علی کی کپتانی خاص طور پر باخبر حلقے یہ کہتے ہیں انزمان ملحق نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ پی ایس ایل کا جب سیزن ہوگا اس سے بھی نئے کھلاڑی ٹیم کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ٹیسٹ کلکلر سلمان بیٹ میری ساتھ موجود ہیں ٹیم کو فٹنس کی اور فیلڈنگ پر توجہ دینے کی بہت اشد ضرورت ہے مکی آرثر یہ کہتے ہیں لیکن ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ٹیم کو بیٹنگ اور بولنگ پر بھی اتنی ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستانی بولنگ جس کو ہم دنیا میں نمبر ون کہتے رہے ہیں وہ بھی کلک نہیں کر سکی کہیں ٹیم سے چار ماہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ کی پوزیشن کو روٹیٹ نہیں کیا جاتا بنچ ٹرنس کو یوز نہیں کیا جاتا تو اوویسلی آپ نے پٹیگ ہونا ہے آپ ڈے ان ڈے فٹ نہیں کھیل سکتے کب سے زیادہ فٹ دنیا میں آسٹریلین ٹیم ہے آپ دیکھیں کہ وہ ہر دو تین سیریز کے بعد اپنے فاس پولرس کو ریسٹ کراتے ہیں اپنے بیٹسمن کو روٹیٹ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کی ونڈے ٹیم میں ان نے ایک دفعہ سٹار کو نہیں کھلایا ایک دفعہ انہوں نے ہیزل بود کو نہیں کھلایا اگر پشلی سیریز ساؤت افریقہ کی دیکھیں تو انہوں نے سٹار کو پوری سیریز ہی نہیں کھلای تو وہ اپنے جو میجر پلیئرز ہوتے ہیں ان کی ہیلس کے ساتھ وہ اپنی پروگرامنگ کرتے ہیں وہ ارسپیکٹیو اپ ون اور لاؤس جب ان کا ٹائم ہوتا ہے ان کو ریسٹ دیا جاتا ہے جبکہ ہم پاکستان کی ٹیم میں اگر موازنہ کرتے ہیں تو آج سے تین چار سال پہلے اگر دیکھیں تو پاکستان ساؤت افریقہ سے ایک سیریز ہار چکا تھا چار میچوں میں اور پانچوہ میچ بھی محمد ارپان کو کھلایا گیا جس میں وہ گرے اور پھر ایک سال کے لیے انفٹ رہے اسی طرح کل پھر محمد آمیر کو دوبارہ میچ کھلا دیا گیا جبکہ سیریز ختم ہو چکی تھی اس کا ریزلٹ پاکستان کو میٹر نہیں کرتا تھا سیریز نہیں جیت سکتے تھے پھر بھی آپ نے نئے لڑکے کو بھی نہیں چانس دیا اب اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو پلئر ہوتا ہے فٹیگ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیا جو لڑکا ہے اس کو کبھی بھی سینٹر کی فیل ہی نہیں آتی اس کو مقابلے کا وہ ایک ٹیسٹ آتے ہی نہیں ہے جس کے بعد وہ اپنا انیلائز کر سکے کہ میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں تو اس طرح نہ بنچٹر بنتی ہے اور نہ فٹنس قائم رہتی ہے یہ ایشوز ہے یہ آرگیومنٹ کتنا بھرپور ہے کہ یہ ٹیم مہینوں سے گھر سے باہر ہے اس بنا پر بھی لڑکے تھکن کا شکار ہیں اور وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے گی جس کی قام توقع کرتی ہے اس آرگیومنٹ کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت اچھی لائف گزارتے ہیں یہ لڑکے جب جا رہے ہیں باہر تو کھیلنے جاتے ہیں کوئی پہاڑ نہیں توڑتے یہ محنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ تمام لکجریز ہوتی ہیں یہ فشنگ پر بھی جاتے ہیں یہ سی کروز پر بھی جاتے ہیں یہ ریلیکس کرنے کے لیے فوٹبال میچز بھی کھیلتے ہیں اور دیگر ریلیکس کے نگلی ایکٹیویڈیز بھی ہوتی ہیں یہ آرگیومنٹ بہت بھرپور ہے کہ یہ مہینوں سے گھر سے باہر ہیں اور تھکن کا شکار ہیں دیکھیں آرگیومنٹ تو آپ جتنے مرضی پیش کر لیں but the point is کہ جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں no matter what you do no matter what you do آپ کے 7 to 8 hours hectic physical اور mental ایکٹیویٹی کے ہیں اس میں اگر آپ کو روٹیشن پولیسی نہیں ہوگی اگر آپ کے پولنس و ریسٹ نہیں ملے گا تو وہ کبھی بھی اپنی آپٹیمم پرپورمنس نہیں دیں گے ساری دنیا میں روٹیشن پولیسی ہے جو ہم سے زیادہ ایڈوانس ہے medically physically اور جن میں education ان فیلڈز میں proper research ہوتی ہے وہ اس کا روٹیشن اور ریسٹ میں اسی لئے believe کرتے ہیں کیونکہ human mind ہے اس کا concentration span ہے اس کا activity span ہے جب آپ اس آپٹیمم لیول پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر آپ نے ان لوگوں کو ریسٹ کرنا ہے especially ان لوگوں کو جو آپ کے تینوں format کے player ہیں تو جب تک ہم اس چیز کو follow نہیں کریں گے ہماری اپنی تو کوئی research ہی نہیں ہے اس میں ہم تو باہر سے لوگوں کو لاکر اپنی coaching staff میں رکھتے ہیں لیکن جب تک ان کی policies کو proper follow نہیں کیا جائے گا آپ players کو ریسٹ نہیں دیں گے آپ جتنے مرضی argument کر لیں argument تو argument ہے لیکن جو practically ہو رہا ہے سلمان اگر ہم ٹیسٹ میچز کی بات کریں نیوزیلینڈ اگنسٹ آسٹریلیا تو ہم ہارے کہاں ہیں ہم کپتانی کی وجہ سے ہارے ہیں آسٹریلین سائٹ تو بہت مضبوط سائٹ تھی بھی نہیں یا ہم پرفارم نہیں کر سکے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم اس لیے ہاریں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسٹریلیا کی اتنی کمزور ٹیم کبھی بھی نہیں تھی بٹ دی پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی ایٹی پرسنٹ پرکٹ پچھلے آٹھ سال سے کھیر رہے دبائی میں اب دبائی میں ہمیں عادت پڑ گیا سلو بیٹنگ ٹریکس کے اوپر کھیلنے کی جہاں پہ سپنرز ہمیں میچز جتاتے ہیں اب ہم نے پچھلے پانچ سیلوں میں ایک سیریس ساؤت اپرکا میں کھیلی ہے ایک انگلنڈ میں کھیلی ہے اور ایک ہی دو ہزار دس میں کھیلی تھی دونوں جگہ پہ تو جب آپ پچاس چاس لڑکے دبائی میں ہی کھیل جائیں گے جب اتنا ڈراسٹک چین کنڈیشن کا ان کو یہ آئے گا جس کے لیے وہ تیاری بھی کدر کار رہے تھے کہ اسٹریلیا نیوزلینڈ جانے سے پہلے بھی دبائی میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریس کھیل رہے تھے اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل سیریز زاہر ہے اس میں آپ نے جیسنے کے لیے کھیلنا ہے اس میں آپ ان چیزوں کی تیاری کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تو پہلے سے پلان کرنی پڑیں گی اور ہم جن quality of pitches پہ کھیل رہے ہیں وہاں پہ modern cricket کو جو ہے replicate کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہے ہم نے اپنی conditions اللہ کرے سلمان یہ یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ ہم اپنی ہوم سیریز بھی away کی بنیاد پر کھیل رہے ہیں یہ بالکل میٹر کرتا ہے لیکن جی اسی away میں ہم world number one بھی ہوئے ہیں اور وہ دبائی میں ہمارے spinners نے زبردست performance دی ہے ہمارے middle order batsmenوں کی زبردست performances ہیں لیکن وہ عادت ایسی پاڑی یا ایٹی پرشنٹ دبائی میں کھیلنے کی کہ اس کے بعد جب آپ تیز وکٹوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو adjust ہوتے ہوتے پورا کا پورا اور سلمان اس وقت کہا جا رہا ہے اوڈی آئی سیریز کے بعد کہ اظہر علی کی کپتانی کے حوالے سے خود اظہر علی کو فیصلہ کر لینا چاہیے انہیں یہ بتا دینا چاہیے کہ آئیم آویلیبل از اپلیئر مجھے کنسیڈر کیا جائے لیکن بطور کپتان مجھے میں خود بھی سٹپ ڈاؤن کر رہا ہوں دیکھیں جب بھی آپ جو ہے پاکستان کی ٹیم میں جب بھی کوئی سیریز ہارتی ہے ٹیم تو بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ کیس ایسا ہے کہ کچھ سیریز غالباً دس سیریز میں وہ کپتان رہے ہیں چار یا پانچ ہم نے جیتی ہیں چار یا پانچ ہم نے ہاری ہیں یہ ان کی سواب دید ہے کہ انہوں نے کپتان بنانا یا اتارنا ہے یہ کرکٹ بورڈ کی سواب دید ہے سلمان بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا محسن حسن ساتھ موجود ہیں لورڈ آف دی لورڈز محسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب ٹیم کی ہار کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے اور کوچ مکی آرثر یہ کہتے ہیں کہ فٹنس کی فیلڈنگ کی بہت زیادہ خامیہ ان پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو کیا بیٹنگ میں بولنگ میں کہیں اچھائی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں تارک پہلی بات تو آپ کو اسلام علیکم میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے ہمیشہ جب بھی پچھلے چار سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے کہ جب کچھ سیریز ہار رہے ہیں یا میچز ہار رہے ہیں تو وہ چیز بلیم ڈال دی جاری ہے کبھی فیلڈنگ پہ کبھی فٹنس پہ کبھی بیٹنگ پہ کبھی بولنگ پہ لیکن جن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ لوگ نہیں سمال رہے ہیں مجھے بتائیے تارک آپ سے آپ لوگ سب پاکستان کا بچہ جوان بزرگ ہر کوئی کرکٹ کو فالو کرتا ہے کس بری طرح تو وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نہ ٹیم میں ایک آپ کو وننگ سپریٹ نہ ایک فائٹنگ سپریٹ نظر آ رہی ہے نہ ایک کلر انسٹنگ نظر آ رہی ہے گیم پلان کے لیے میں چیز پر رہ رہا ہوں کتنے عرصے سے کہ خدا کے واسے اپنی بیٹنگ اور بولنگ میں گیم پلان بنائیں اس کے ساتھ سے چلیں دنیا کی ساری ٹیم اس سے چلتی ہیں آپ جہاں مثال دے رہا ہوں آپ کو آسٹریلیا کی میں اپنی ٹیم کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کر رہا میں اپنی ٹیم کی بہت تعریف کرتا ہوں یہ لڑکے بہت اچھے ہیں لیکن ان کو صحیح ٹیکل نہیں کیا جا رہا ہے ان کو صحیح پلاننگ نہیں کی جا رہی ان کو صحیح سٹریٹیجی نہیں کی جا رہی ہے آسٹریلیا کی یہ بی کلاس یا سی کلاس ٹیم ہے لیکن صرف تاریخ مطین انہوں نے گیم پلان سے اپنی بیٹنگ میں اپنی بولنگ میں اپنے ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیل کے ہم کو ٹیس میں بھی ہرا دیا ونڈے میں بھی ہرا دیا اور جو پچھز ہیں میں نے آج تک آسٹریلیا میں اتنی ایزی پیسٹ بیٹنگ اورینٹیڈ پچھز نہیں دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہمارے باؤنس ہوتا ہے ہر پچھ میں یعنی کہ سوچیں کہ آسٹریلیا دو دو سپنر کھلا رہا ہے تو دیٹ شوز کے پچھز کی کنڈیشن کیا ہیں جو ہمیں بالکل سوٹ کرتی ہیں کنڈیشن ہمارے سیور میں ہیں لیکن ہم کسی سی آ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں لیک آف گیم پلانز بیٹنگ اور بولنگ بوت اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ونڈے ایک ٹیم سے کم از کم ونڈے ٹیم سے اظہر علی کو خود سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے کیپٹن کے طور پر یہ بتا دیں کہ میں بطورے کھلاڑی دستیاب ہوں لیکن از ایک کیپٹن انہیں خود سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے اور کپتان تبدیل کیا جانا چاہیے ونڈے ٹیم کا آپ اس سے اگری کرتے ہیں تارک مجھے آپ ایک بات بتائیے کیا کیا ازہر علی چاہے گا یا کوئی بھی کپتان چاہے گا کہ میں میری ٹیم خراب کھیلے میرے دوسرے لڑکے خراب کھیلیں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کو بولنگ آپ کی ہو رہی ہے تو وکٹ کے دونوں طرف ہو رہی ہے آفسترم کے باہر بھی لیکسٹرم کے باہر بھی آگے بھی پیچھے بھی بولنگ میں کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہاں وہ جا کے بتا سکتا ہے اب بتانے کو تو یہ بھی کہا لیکن یہاں میں ذمہ دار honestly میں یہ نہیں کہ لیکن میں ٹیم کے ساتھ کوچ چاہتا تو میں نے ساتھ ذمہ داری اپنے اوپر لی کی کہ میں گیم پلان لیک آف گیم پلان نظر آیا بیٹنگ میں بولنگ میں یا فائٹنگ سپریٹ لڑکوں میں نظر نہیں آئی باڈی لینگویج گری بھی نظر آئی اس کا میں بلیم لوں گا اس لیے کہ کوچ کی ڈیوٹی یہ ہے کپٹان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لڑکوں کو ان کو موٹیویٹ کرے ان کو اچھا پلان دے ان کو اس طرح سے ٹیم کو لڑائے اب دیکھیں کتنے آرام سے ہم لوگ میچز ہار گئے تین سو ساٹھ ستھ 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 ستی رن ہمار آرام سے کروا لیتے یہ مطلب کوئی بات نہیں ہو اس کے بعد کوئی بیٹنگ پتا ہے ویسی کمزور ہے اتنا بھی اچھا کرتے ہیں تو پھر بھی ساٹھ ستھ ستھ ستی رن سے ہم میچا رہے ہیں محسن حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دی ہے ایک بریک لیں گے ہم اور بریک کے بعد ہم نے جب یہ بات کر لی کہ پاکستانی ٹیم پرواز نہیں کر رہی تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت کے عہدتاران پرواز کریں گے نئے ہیلیکاپٹر میں اس پر بات ہوگی اپوزیشن لیسا ویلکم بیک کراچی کی آپ کے ایک بڑے مسئلی کی بات کریں کراچی میں امراض قلب کے دوسرے بڑے اسپتال کا فیس ٹو چھ سال سے غیر فعال ہے پچاس بستروں کا یہ پرائیوٹ ونگ اگر چل پڑے تو اسپتال کے اپنے اخراجات بڑی حد تک پورے ہو سکتے ہیں ساتھ نومبر کو اس وقت کے وزیراللہ سنس ایتن قائم علی شاہ نے اس ونگ کا افتتاح کیا تھا کئی ایم سی کے اس اسپتال کے افتتاح کے موقع پر اس وقت کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے اسپتال کے ظاہری فوٹو سیشن والے افتتاح کے لیے حکام نے افتتاح کے وقت آرزی طور پر آکسیجن سلنڈرز کا بندوبست بھی کر دیا تھا لیکن سب دکھاوا ثابت ہوا اب یہ بڑی سہولت بیکار پڑی ہے جو حال کراچی کی مقامی حکومت کا ہے وہی حال مقامی حکومت کے اس اسپتال کا ہے اس بارے میں مزید جاننگی میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت 92 نیوز کے نمائندے ابراہیم رند کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سہولت اتنے لمبے عرصے سے غیر فعال ہے جی دیکھیں یہ بہت ہی بڑا اسپتال ہے کراچی کا دوسرا بڑا اسپتال ہے دل کی بیماریوں کا جہاں پر صرف دو سال سے صرف اکسیجن گیس نا لگنے کی وجہ سے یہ شروع نہیں ہو سکا اس میں کروڑوں روپے کی مشینری بھی نصب کی گئی تھی اور اس کا جو 3 نومبر 2015 کو سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور ناصر حسین شاہ نے افتتاہ کیا تھا وہاں پہ آرجی طور پہ اکسیجن جو ہے نصب کر دیا گئے تھے اور دو سے چار مریضوں کو وہاں پہ داخل بھی کر دیا گیا تھا اور بڑی تعداد میں بڑی تقریب بھی کی گئی تھی جس میں تمام اسپتالوں کے میڈیکل سپریڈنڈ اور ڈائریکٹر بھی شامل تھے جنہوں نے پورے اسپتال پہ خوشی کا اظہار کیا کہ اب چل پڑے گا اور پرائیوٹ وینگ جو ہے اور وہاں پہ تالے لگا دیئے اور ابھی بھی تالے لگے ہوئے ہیں کچھ جو ہے آج ہم نے اس کو کھلوا کے جو ہے اپورٹنگ کرنے کے لئے دکھائیں کہ کس طرح کی مشینری ہے اندر ایسی لگے ہوئے ہیں بیڈ ہیں اور تمام جدید مشینری ہے لیکن افتتاہ کیوں نہیں ہو رہی اور جو اسپتال کی انتظامیں سے ہمارا رابطہ ہوئے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسٹاف کی کچھ کمی ہے اور اکسیجن نہ لگنا وہ بڑا اہم ایشو ہے ابراہیم لوگ یہ جانا چاہیں گے لوگ یہ جانا چاہیں گے کراچی کے شہری یہ جانا چاہیں گے کہ یہ کم سی کا اسپتال ہے تو میئر کراچی بھی ذمہ دار ہیں وزیر بلدیات سندھ بھی ذمہ دار ہیں اس کے معاملے میں وزیرالہ سندھ بھی ذمہ دار ہیں اور وزاعت سہت سندھ کا معاملہ کیا ہے اس سلسلے میں جی ہاں دیکھیں انہوں میں جو تینوں پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے میئر کراچی وزیر بلدیات وزیر اعلیٰ یہ تمام ان کے حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ افراد ان کی ابھی ذمہ داری ہے کہ اس اسپتال کو کھولیں کیونکہ دل کے مریضوں کے ساتھ تو ملک بھر میں کھیل کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن اب کراچی کے اسپتالوں میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے کہ مریض جو ہیں معمولی اب یہ ایسی اسپتال کی صورتحال ہے کہ معمولی دوائیں اسپتال میں موجود نہیں ہیں اگر ایمیجنسی میں مریض آ رہا ہے بھیوشی کی حالت میں آ رہا ہے تو اس سے بھی دوائیں جو ہے وہ میڈیکل سٹور سے بہر سے مگوائی جاتی ہیں جو کہ اسپتال کے ایسے ڈبل دگنی قیمت پر دی جاری ہیں اور جو اسپتال کی صورتحال وہ گھمبیر ہوتی جاری ہے اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آئندہ تقریباً دو سے چار سال کے اندر یہ اسپتال کھنڈر بن جائے گا اور اس کی جو حالت ہوگی وہ بت ہے بت ترین ہو جائے گی کیونکہ یہ یہاں پہ کوئی پورسانے حال نہیں ہے اسپتال کے اندزامی افسر جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہے کہ وقت پر نہیں آتے لیکن باقی کیا ہوگا عملہ عملے کی کس طرح کی صورتحال ہوگی اس سلسلے میں وزیر بلدیات سندھ جام خان شروع صاحب کیا کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کیا کہیں گے وہ اپنے ایک طرح کے فیلت و سیاست میں ہی لگے ہوئے ہیں اگر اسپتال کا وہ دورہ کریں گے وہاں پہ جانسپرطال کریں گے دیکھیں گے اسپتال کے اندزامیہ سے ملیں گے ان کے مسائل سنیں گے تب اس کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ کہہ سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ناصر اسہ انشاءت ہے وزیر بلدیات ان کے دور میں اس اسپتال کا افتتا کیا گیا تھا اور وہ بھی دکھاوے کیا افتتا تھا اب یہ جب سے انہوں نے اپنی وزارت سنبھالی ہے اسپتال کا دورہ کیا ہی نہیں ہے نہ ہی میئر کراچی نے کیا ہے نہ ہی وزیر اعلی سندھ نے کیا ہے صرف دیگر اسپتال کیونکہ وزیر اعلی سندھ وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ کم سی کے اسپتال ہیں وہ اپنے سندھ حکومت کے اسپتالوں کی طرف بھی دورہ نہیں کر سکرے تو وہاں کے وہ کیا حال دیکھیں گے اور ابنہم اس کا جو ونگ ون ہے جو فال ہے اس کی سچویشن کیا ہے اس وقت جی ہاں جو ونگ ون ہے وہ بھی دو سو بستروں پر مجتملے اس کی صورتحال بھی بتر ہے کیونکہ جب سے یہ اسپتال بنا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دل کے مریضوں کے لئے خاص قسم کا کھانا ہوتا ہے ان کے لئے پریزی کھانا ہوتا ہے کہ کس طرح کی ان کی ڈیٹیشن وہ کرتا ہے کہ کس طرح کھانا کھلائے جائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسے دل کے مریضوں کے لئے بھی جو کھانا ہے وہ ان کے گھر سے لانا پڑتا ہے اور بعض وقت آگا کوئی بندہ جوب کرتا ہے اور اس کا رشتہ دار اسپتال میں داخل ہے تو وہ ہوتل سے ہی خریدنے پر مجبور ہوتا ہے اور کبھی کبھی زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے تو اس سے اور کیا ثابت ہوگا کہ جو پہلے والا فیز اس کی حالت بری ہے اور اب اس کی اور بری ہے اسپتال کی ایمبولینسز کا حال برا ہے کوئی یہاں پر پروسان حال نہیں کتے بلیاں وہاں اسپتال میں گھوم رہی ہیں اور اس طرح تو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بہت نازک معاملہ ہے دل کا معاملہ ہوتا ہے جو اس پہ تو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے لیکن یہ جب تک یہ نہیں جائیں گے تو کیسا ہوگا جو سابق گورنر سندھ تھے کشرت لباد نے انہوں نے تھوڑا سا ایکٹیو نظر آئے تھے لیکن چند دنوں کے لیے کیونکہ انہیں اباسی شید اسپتال کا بھی فوری دورہ کیا تھا اور کراچی انسٹیوٹ آف ہارڈ ڈزیز اسپتال کا بھی دورہ کیا تھا جہاں پر اسپتال کی انتظامیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر بڑی مسائل ہیں اسٹینڈ نہیں ملنے بہت اہم معاملہ ہے کراچی کے شہریوں کا یہ توقع کرتے ہیں کہ وزیر بلدیات سندھ وزیر اللہ سندھ اور میئر کراچی سلسلے میں نوٹس لیں گے اور اس اسپتال کو فعال کریں گے آگے بڑھیں حکومت پنجاب کے لیے نئے ہیلیکاپٹر کی خریداری کے لیے حکومت پنجاب کا وفت روس میں ہے دو رکنی وفت ایک ڈیل کو حتمی شٹل دے گا اس ہیلیکاپٹر کی مالیت یہ ڈیلڈ عرب روپے ہے ایڈیشنل سیکریٹری ویلفیر مدسر ریاض ملک اور سیکریٹری مادنیات اور کانکنی ارشد محمود یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں حکومت پنجاب نے ابتدا میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہیلیکاپٹر خریدا جائے اپوزیشن نے شدید تنقید کی اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے یہ معاملہ اسیمبلی میں اٹھایا تھا اب یہ معاملہ اپنے آخری مرحلے میں ہے ابتدا میں حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نیا ہیلیکاپٹر خریدا نہیں جائے گا اور پہلے سے موجود ہیلیکاپٹر کی مرمت کی جائے گی میاں محمود الرشید نے جب یہ معاملہ فلور پر اٹھایا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے سے موجود ہیلیکاپٹر کی مرمت پر بھی کرونوں خرچ کیے جا رہے ہیں اور جو صوبائی بجٹ ہے اس پر بوجھ ہوگا نیا ہیلیکوپٹر جس کے بعد حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا تھا کہ نیا ہیلیکوپٹر خریدہ نہیں جائے گا لیکن اب نیا ہیلیکوپٹر تقریباً خرید لیا گیا ہے اس سلسلے میں جو کانٹریکٹ ہے اس کو سائن کرنے کے لیے وفت روس میں موجود ہے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں تین فروری کو یہ وفت واپس آئے گا اور اس وفت کی واپسی پر یہ خبر حکومت پنجاب کے سامنے ہوگی کہ یہ ہیلیکوپٹر خرید دیا گیا ہے اور یہ ہیلیکوپٹر وزیراعلا پنجاب کے حکومت پنجاب کے استعمال میں ہوگا وہ ہیلیکوپٹر کے جس کے بارے میں یہ حکومت پنجاب نے خود فیصلہ کیا کہ قومی خزانے کی بچت کی جائے گی اور پہلے سے موجود ہیلیکوپٹر کی مرمت کر لی جائے گی لیکن اب اس وقت یہ ہیلیکوپٹر خرید لیا گیا ہے تقریباً نئیم الحق پاکستان دری کے انصاف کے ترجمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں نئیم الحق صاحب میاں محمود و رشید صاحب نے یہ فلور پر اٹھایا معاملہ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ نہیں خریدا جائے گا ہیلیکوپٹر تنقید کے بعد اب یہ ہیلیکوپٹر تقریباً خرید لیا گیا ہے اب پاکستان دری کے انصاف کہتی ہے کہ یہ خزانے پر بوجھ ہے اب پاکستان دری کے انصاف کی حکمت حملی کیا ہوگی اس معاملے میں دیکھیں پاکستان مسلمی نون کی حکومت یہ فضول خرچی کی ماسٹر ہے انہوں نے پچھلے آٹھ سال میں پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ بہت غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے روزانہ یہ سات ارب سات ارب روپے روزانہ خردہ لے رہے ہیں اس سے اپنے خراجات بورے کر رہے ہیں معیشت کو تباہ کر دیا ہے خراجات کو تباہ کر دیا ہے ان کی فضول خرچیاں ہم آ کر ان کا آڈٹ کروائیں گے انشاءاللہ در میں آکے آٹھ سال پنجاب کی حکومت کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا ہے ارب روپے کا خود پرد کیا گیا ہے اور ہم ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے آٹھ سال پہلے تک پنجاب کا بجٹ سر پلس تھا اب پنجاب قرضے لے رہا ہے آپ کو اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا نظر آتی ہے بڑے منصوبے بن رہے ہیں ان پر خرچ کیا جا رہا ہے بلکل یہ الیکشن کی نیاری کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو متاثر کرنے کے لیے عوام پر یہ بڑے بڑے پل بڑے بڑے جو منصوبے ہیں وہ آناؤنس کریں ایک ایک منصوبے کو دو دو تین تین دفعہ آناؤنس کیا جاتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اصل میں حکومت کا دیوالیاں نکل چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرضے کو تئیس ہزار ارب روپے قرضے لے یہ جا چکے ہیں جبکہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار پچیس ہزار ارب روپے ہے تو آپ اندازہ لگا لیں اور یہ قانون کے خلاف ایک قانون ہے پاکستان میں جس کے تحت آپ مجموعی پیداوار کا چھے سٹھ فیصد سے زیادہ قرضے نہیں لے سکتے پنجاب اس حملی میں اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی کیونکہ انہوں نے جو مراد دی ہیں آج ہم نے سپریم کورٹ میں کیس داخل کر رہے ہیں ہم آج کل میں اس حکومت کے خلاف جس میں انہوں نے جو کالے دھن کو سفید بنانے کے لیے جو اصدامات کیے ہیں اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں نائی ملقصہ بہت شکریہ آپ کا حکومت پنجاب نے تقریباً خرید لیا ہے ڈیل فائنل ہو گئی ہے ڈیل ارب روپے مالیت کا یہ ہریکاپٹر حکومت پنجاب کی جانب سے خریدا گیا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے پاکستانی سینما گھروں میں بھارتی فلم کی نمائش کی اجازت دے دی گئی ہے پاکستان اور بھارت کی درمیان سرحدی کشیدگی کے بعد پاکستان میں سینما مالکان نے بھارتی فلم کی نمائش روک دی تھی بھارتی فلم ڈسٹریبیٹرز نے پاکستانی سینما مالکان کو فلم نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا انیس دسمبر سے نمائش دوبارہ شروع کی گئی تو پہلے سے ریلیز فلمز دکھائی گئیں نئی فلمز سینما گھروں میں نہیں لگ رہی تھی اب توقع کی جا رہی ہے کہ نئی بولی وڈ فلمز ایک بار پھر سینما گھروں میں دکھائی جائیں گی پاکستانی سوپر اسٹار ماہرہ خان کی فلم رئیز بھی بڑے پردے پر لگے گی فلم ڈسٹریبیٹرز اسوسیشن کے چیئرمن زوریز لاشاری صاحب نے یہیں اسی پروگرام میں ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی بھی کوشش اور خواہش ہے کہ ماہرہ خان کی اس فلم کے ساتھ ہی دوبارہ نمائش کا آغاز ہو اس وقت زوریز لاشاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں لاشاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب آپ کے پاس خبر کیا رہی ہے کب سے پاکستانی سینما گھروں میں بھارتی فلمز دکھائی جائیں گی بھارتی فلمیں تو جی دکھائی جا رہی ہیں جہاں تک رہاں نئی فلموں کا وہ انشاءاللہ نیکس ویک میں لگنی شروع ہو جائیں گی کیونکہ کچھ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے کچھ پیپر ورک ہونے والا ہے کیونکہ اب ڈسٹریبیوٹرز اپنی اپلیکیشنز دیں گے کہ ہماری فلم کو نو سی دیا جائے اور پھر سنسر کیا جائے سو وہ تھوڑا سا وہ ٹائم لگ رہا ہے باقی تو جہاں تک ڈسٹریبیوٹرز ہے کہ جی انڈین فلمیں آنی ہیں وہ ہو چکا اس پروسس میں ہم ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویک میں توقع کر سکتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ قابل پہلے آئے گی اور اس کے بعد رئیس آئے گی یہ بھی فرمائیے جب آپ یہ کہتے ہیں قابل پہلے آئے گی اس کے بعد رئیس آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سرحد کے اس پار بھی جہاں پابندی لگائی گئی تھی کہ پاکستان میں فلم ڈسٹریبیوٹرز نہیں کی جائے گی وہ معاملہ بھی نمٹ چکا جی نمٹ چکا بلکل انہوں نے اس وقت جہاں تک قابل کی بات کریں وہ تو سینماوں میں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے پرچر لیکن وہ تب ہی چلے گی جب تک وہ سینسر نہیں ہوتی یہ فیصلہ جس وقت کیا گیا تھا اس وقت سرحدی کشیدگی کا معاملہ تھا وہ سچویشن انیس دسمبر کو جب بھارت کی پہلے سے ریلیس فلمز دکھانا شروع کر دی گئی اس کے بعد بھی رہی کن بنیادوں پر یہ فیصلہ واپس لیا گیا کس سطح پر واپس لیا گیا یہ بنیاد تو بیسکلی سمجھنے والی یہ بات ہے کہ اگر اس ملک میں پاکستان میں جتنے نئے سینما بنے ہیں کوئی ایک سو پانچ نئے دیجرل سینما بنے ہیں اور ملٹی پلیکسز ہیں یہاں ملٹی پلیکسز میں جب تک ملٹیپل سلمیں نہیں لگیں گی تو یہ سینما چل نہیں پائیں گے اور ابھی فیلحال پاکستان میں صرف آج سے پانچ سال پہلے زیرو پروڈکشن تھی پاکستانی فلموں کی جو پچھلے سال دوزار سولہ میں انتیس فلمیں بنی ہیں سو یہ ہمیں تو سینما از کچھ قریبا دو سو ڈھائیسو پکچر سال کی چاہیے ہے جب ہم اس لیول پہ جائیں گے تو چاہے ساری دنیا کی فلمیں بند کر دیں لیکن ابھی وہ سٹیج نہیں ہے کیونکہ یہ جو ویل جو چلتا ہے جو سائیکل ہے مجھے اجازت دیجئے گا ندیم مانویوالا صاحب ہی میرے ساتھ موجود انڈسٹری سے تعلق اور ایک بڑا نام ہے مانویوالا صاحب جو لوکل فلم فلم میکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا کانٹینٹ جب ہم دکھانا شروع کر دیں گے بولی وڈ فلم دکھانا شروع کر دیں گے تو ہماری فلم کو کچھ ویورز میسر ہوئے تھے کچھ شوز میسر ہوئے تھے وہ واپس ڈوب جائے گی ہماری فلم کچھ اٹھنا شروع ہوئی تھی وہ سلسلہ نہیں ہو پائے گا اس آرگیومنٹ سے آپ اگری کرتی نہیں سر میں اگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر جو دو تین فلمیں جو ابھی سکسس ہوئی ہیں وہ سب سے بڑی سکسسز پاکستان کے اندر ابھی بھی پاکستانی فلم رہی ہے اور پلس ایک چیز کا ذرا خیال رکھئے کہ آپ نے فلم بنانا ابھی دو تین سال سے ہی شروع کی ہے سو امیجیٹلی آپ بہت زبردست فلمیں نہیں بنا پائیں گے لیکن جو اچیومنٹ آپ نے دو تین سال میں کی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے وہ بہت بڑی ہے کہ جہاں آپ کے پاس بیس سال سے انڈسٹری نہیں تھی اور امیجیٹلی دو تین سال کے اندر اتنی خوبصورت فلمیں دینا کہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر کمال کیا ہے بٹ انٹرنیشنلی جو بیس سال سے آپ کی کوئی مووی نہیں گئی بھی تھی انہوں نے وہاں جا کے بھی ایک بہت بڑا بزنس کیا جس کے اندر انگلینڈ میں بہت بڑا بزنس ہوا ہے UAE میں بڑا بزنس ہوا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ پروسس کیونکہ یہ نو سال سے یہ فرمائیے جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو معاملہ صرف کوالٹی کا ہے یا کوانٹیٹی کا بھی معاملہ ہے ہمارے پاس اتنا ساپویئر نہیں ہے کہ ہم اپنے ملٹی پلیکسس کے تمام شوز انگیج کر سکیں سب دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں آپ کو کوالٹی بھی چاہیے اور کوانٹیٹی بھی چاہیے کوالٹی ہمیشہ ساری انڈسٹری چاہے آپ ہالی ووڈ لے لیں بولی ووڈ لے لیں کوئی بھی انڈسٹری لے لیں اس کے اندر کوالٹی جو ہے وہ 10-15% رہتی ہے پاکستان کے اندر ابھی تک پانچ سکرین سے زیادہ سنما نہیں بناوا تھا پہلی بار لاہور کے اندر ایک نیا سنما بنائے جو نائن سکرین کا ہے اور وہ لفٹ آف نہیں ہو پا رہا تو یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے اقدام اٹھائے جائیں کہ نو سکرین کے بعد ہم بھی بارہ سکرین بنا سکیں پندرہ سکرین بنا سکیں پاکستان کے اندر زورے سب یہ فرمائیے ہم نے کچھ اندازہ لگایا ہے کہ جب ستمبر میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ انڈین کانٹنٹ ہم چلانا بند کر دیں گے اس کے بعد سے اب تک اب جب فریش فلمز ہم بولی وڈ کی نہیں دکھا رہے ہماری سنما ہال انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا ہے سیمٹی پرسنٹ فوٹ فال ڈراپ ہو گیا ہے سیمٹی پرسنٹ لوگوں نے آنے کا اور یہ کروڑوں میں ہے تھوڑا نہیں ہے پیسے تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا نقصان ہے لیکن اس کے ساتھ انیمپلائمنٹ بھی کریٹ ہوئی تقریباً سارے چار پہنچ ہزار لوگوں کو بے روزگار کیا گیا انفورچنیٹلی کہ جی کیونکہ پروڈک نہیں تھا اور لیکن جو اس سے بڑا ڈیمیج ہے جو کوئی بیس پچیس بلین روپیز کی انویسمنٹ فیوچر میں ہو رہی تھی وہ بھی رک گئی اور ڈر گئی سو اس کو انڈسٹری کو ڈرائیں نہیں اس کو چلائیں اور روزگار کریٹ کریں اور انٹرٹینمنٹ کریں ایک انڈسٹری ایس کوئی اس لحاظ سے بھی دیکھنا ہوگا زوریز لاشاری صاحب آپ کا بہت شکریہ مانوی والا صاحب آپ چکریہ اور آخر میں آپ کو بتائیں گو کے اعلان بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا لیکن حکومت پنجاب بازی لے گئی ہے ٹیکنالوجی کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور ملتان اور پنڈی کے دو سو مقامات پر آپ کو فری وائی فائی کی سہولت دستیاب ہوگی اس سلسلے میں پبلک مقامات پر بورڈز بھی لگا دیے گئے ہیں یہ مفت عوامی سہولت ہے اس لیے اس کے لیے کسی پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہوگی بس سرچ سلیکٹ اور پھر کنیکٹ کرنا ہوگا جس کے بعد آپ فری وائی فائی کے مزے افتدائی طور پر ان تین بڑے شہروں میں پنجاب کے اٹھا سکیں گے آج کی فائیو سے اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے آدھے دن کی پوری خبروں کے ساتھ موسیقی